فِي الْقَلْبِ مَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا عَنْ قُطَطٍ لَمْ أَعْبَعُ فِيهَا السلام علیکم ورحمت اللہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہے اس کی زندگی جن مراحل سے گزری ہے جو بھی سٹرگل رہی ہے اس کی لائف میں اور جو بھی اس نے وقت دیکھے ہیں اپنی زندگی میں اور جو بھی اس کے عمال ہیں جو بھی اس کے ایکٹس ہیں جہاں بھی وہ گیا ہے چاہے وہ چھوٹی سی باتیں ہوں یا بہت بڑی باتیں ہوں ایک دن ان سب باتوں کا اس کو جواب ضرور دینا ہے میں ہوں یا آپ ہوں جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم یعنی کہ تمام کے تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ وقت آئے گا جب حساب کتاب ہوگا جب اس کے گناہوں کا اس کے عمال کا اس کی نیکیوں کا اعتصاب ہوگا وہ اللہ کے سامنے ضرور کھڑا ہوگا اور جب تک اس سے پانچ سوال نہ ہو جائیں اس کے یہ معاملات کبھی ختم نہیں ہو سکتے پہلا سوال اس کی زندگی کے بارے میں ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے یہ جو ہم جیتے ہیں دنیا کے مختلف جگہوں پہ ہمارے پاس جو اپرشنٹیز ہیں ہمارے پاس جو سہولیات تھی ان کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کیا اپنی لائف کس طریقے سے گزاری کتنوں کا حق مارا ہم نے اس زندگی میں کتنی بھلائیاں کی ہم نے اس زندگی میں اور کتنا نقصان کی ہم نے اس زندگی میں جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہمارے معاملات ختم نہیں ہوں گے اور دوسرا سوال اس زندگی سے ہی متعلق وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے یہ پوچھے گا یہ جو ہمیں اللہ تعالی نے جوانی دی تھی ایسا وقت جس وقت ہم ہمارا جسم بلکل صحیح سلامت تھا ہماری منٹالیٹی بلکل فریش تھی ہم سوشلائز بہت زیادہ ہو رہے تھے ہم یونیورسٹیز ایکسپلور کر رہے تھے ہم انسٹیٹوشنز ایکسپلور کر رہے تھے ہم دنیا کی بہت ساری جگہ ایکسپلور کر رہے تھے ہم ادھر بھی جا سکتے تھے ادھر بھی جا سکتے تھے وہ جوانی آپ نے کہاں استعمال کری کیا دین کی کوئی خدمت کری تھی اس جوانی میں کیا کسی کا بھلا کیا تھا اس جوانی میں جو اللہ تعالی نے آپ کو مقصد دیا تھا وہ آپ نے پورا کیا یا جو اللہ تعالی نے آپ کو توفے اور انعامات دیئے تھے اس کو کس طریقے سے کنزوم کیا اور تیسرا جب ہم اس جوانی سے گزر جاتے ہیں جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھے گا یہ مال کمایا کیسے کیا کوئی حیرہ پھیری تو نہیں کری تھی ہم نے کیا کسی ایسے شخص کو تو ہم نے نہیں بیش دیا تھا مال جس سے اس کا نقصان ہو جائے کیا ہم نے اپنا مال بیشتے ہوئے اس کے عیب تو نہیں چھپائے تھے کیا ہم نے نابتول میں کمی تو نہیں کری تھی یا ہم نے بیمانی تو نہیں کری تھی جس حساب سے ہم نے پیسہ کمایا کہیں وہ حرام ریسورس سے تو نہیں تھا اللہ تعالی ہم سے یقیناً سوال پوچھے گا اور مال کمانے کے بعد جو ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ مال جو تم نے کما لیا ہے اگر حلال بھی ہے خرچ کہا کیا کیا تم نے اپنے ماں باپ پہ مال اس طریقے سے خرچ کیا جس طرح خرچ کرنے کا حق بنتا تھا کیا تم نے اپنی اولاد میں ایکولی ڈوائٹ کیا تھا اپنا مال کیا تم نے اس مال سے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے مال کو فضول اڑا دیا ہو کیا تم نے زکاة دی تھی صدقات دیئے تھے یتیموں مسکینوں فقراؤں کو تم نے کھلایا تھا کھانا غریبوں کا خیال رکھا تھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشا تھا اس کے بھی باوجود کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے لوگوں کا حق مار لیا ہو تم نے وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہ کی ہو یا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا کہیں تم نے اس کو نشے میں جوے میں اور تمباک و نوشی سگنٹ گھٹکے وغیرہ ایسی فضول چیزوں میں تو تم نے ضائع نہیں کیا یہ مال یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بھی سوال پوچھے گا پانچ بار جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا وہ علم کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیپیبلیٹیز دی تھی کہ تم اس علم کو حاصل کر سکو دنیا کے علوم کو اپنے اندر بسا سکو تم ڈگریئنز لے سکو تم سوفوئے انجینئر بن جاؤ تم لائرز بن جاؤ تم ایسی سی اے کر لو تم ایکنومس بن جاؤ لیکن ایسا تو نہیں کہ تم نے اس علم سے غلط فائدہ اٹھایا کہ اگر تم سوفوئے انجینئر بگئے کہ تم نے لوگوں کی آئیڈیز تو حیک نہیں کرنی یا اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تم نے کہ لوگوں کے حقوق تو نہیں مارے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا اگر اللہ تعالیٰ نہ کسی کو کیپیبلیٹیز دی ہیں سہولیات دی ہیں تو ہم سے اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا تب تک ہمارا حساب کتاب ختم نہیں ہو سکتا خیال کریں اپنی زندگیوں کا اور اپنی جوانی کا اور اپنے مال کا خاص صحابہ اور ہر اس علم کا ان سب چیزوں کو دین کیلئے استعمال کریں تاکہ ہم اپنی لائف کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بہترین انداز میں پیش کر سکیں جزاکم اللہ خیر موسیقی